بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم عارب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عارب دلو کرکٹس آپ سے پہلے بات کریں گے کوچ اور چیف سیلیکٹر کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور نیا چیف سیلیکٹر کون ہو سکتا ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے نئے چیئرمنڈ نے بڑے کھلائنگ کی واپسی کا جو اندیا ہے وہ دے دیا ہے تو اس کو بھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن اگر آپ ہمارے چینل اور پہلی دفعہ میں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ہمیں پریس کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیسا کہ جو نجم سے ٹی ایم وہ چیئرمنڈ کے عدے سے دس برداری کا اعلان کرتی تھا انہوں نے اور جو نئے چیئرمنڈ ہیں وہ زیکہ شریف ہوں گے اور زیکہ شریف جو ہیں ان کے آنے سے جو کرکٹ بورڈ کا سیٹ اپ ہے وہ بھی چینج ہوگا اور انہوں نے اندیا بھی دے دیا ہے کہ جو سیٹ اپ ہے وہ مکمل طور پر چینج کر دیا جائے گا تو اس سے بظاہر یہیں لاغ رہا ہے کہ جو پاکستان کے ابھی کوچ لگے تھے گرانٹ ان کو اور ہو سکتا ہے جو چیف سیلیکٹر حرون رشید ہے ان سب کو فارق کر دیا جائے گا اور ساتھ میں میکی آرثر جو ڈریکٹر تھے ان کو بھی فارق کر دیا جائے گا تو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ نئے چیف سیلیکٹر اور کوچ کون ہو سکتے ہیں تو اس پر جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ تین سے ٹکے دور میں بھی کام کر چکے ہیں لیکن کچھ زیادہ کام نہیں کیا جس ایک سریز کے لیے ان نے کام کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تو ہو سکتا ہے شاید سیلیکٹر کو جسٹ ویلڈ کپ کے لیے چیف سیلیکٹر بنا جائے اس کے علاوہ شیو بکتر اور کا نام سامنے آرہا ہے اور اگر کوچ کی بات کریں تو اس کے لیے ان زمام اور محمد جوسف کے دو بڑے نام جو ہیں ان کا نام سامنے آرہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں زیادہ طور اگر بنایا بھی گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان زمام کو اس کے لیے بنایا جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذکہ شرف کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ویلڈ کپ تک جتنا بھی یہ سیٹ اپ ہے اس کو ایسے ہی چلنے دے تو آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید ذکہ شرف جو ہی سوالے سے کون کون سے بڑے فیصلے لیتے ہیں کیونکہ ویلڈ کپ قریبے تو ہو سکتا ہے ویلڈ کپ تک کچھ بڑی تبدیلیاں نہ کی جائیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں بڑے کھلانی کی واپسی کے حوارے سے جیسا کہ اس سے پہلے جو نجم سٹیے انہوں نے شرجیل کھان کو ٹیم میں نہیں آنے دیا تھا اور اس کے لیے محمد آمیر جو ہیں وہ ٹیم میں واپس آ سکتے تھے لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیتی تو اب ذکہ شرف آئے ہیں تو لگ رہا ہے شاید جو شرجیل کھانے محمد آمیر وہاب ریاض ان سب کے لیے جو دروازے ہیں وہ کھول دیا جائیں کیونکہ جو شرجیل کھانے ان کی نجم سٹی کے ساتھ بنتی نہیں تھی تو اس لیے نجم سٹی نے جو شرجیل کو وہ ٹیم میں آنے سے روک دیا تھا جب شاید فریدی نے نیوزی لینڈ کے خلاف شرجیل کو منتقب کیا تھا تو اب ہو سکتا ہے جو ذکہ شرف ہیں وہ شرجیل کے معاملے میں کچھ نرمی دکھائیں اس کے علاوہ جو واب ریاض ہیں وہ اس وقت پنجاب کے وزیر سپورٹس بھی ہیں تو ہو سکتا ہے واب ریاض جو اپنا اثرہ رسول دکھا کر ٹیم میں واپس آ جائیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جس طرح سرف راز ایمند ہے حالانکہ لگنہ عراق کے سرف راز جو ہیں وہ ویلڈ کپ دوزر تیس میں آئیں گے کیونکہ جو محمد آہرے سے وہ ان کو منتقب کیا جائے گا کیونکہ جو سرف راز ہیں وہ کافی عرصے سے جو وانڈے کرکٹے اس سے دور ہیں اور وائل کپ بہت قریب ہے اس لیے ہو سکتا ہے سرف راز کو موقع نہیں دیا جائے تو یہ تھی آج کی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے پلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائے گار دیں تینکیو